اگر آپ لاہور آتے ہیں اور آپ نیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ میں رات کہا گزاروں گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ یہاں نہ صرف یہ کہ سارے ہوتلز کے مقامات اور ان کے ریٹس آپ کو بتاؤں گا بلکہ میں آپ کو ایسی جگہ بھی بتاؤں گا کہ جہاں آپ مفت میں یعنی بغیر پیسو کے آپ رات گزار سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو خور سے دیکھئے اور پھر ان تمام معلومات سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہاں ہوتلز ہوتے ہیں تو دو جگہ بہت زیادہ مشہور ہے ہوتلز کیلئے سب سے پہلی جگہ جو ہے وہ داتا دربار ہے جو داتا دربار جہاں واقعہ ہے تو اس کے اردگرد میں لاتعداد ہوتلز ہیں مختلف ریٹس کے اور دوسری جگہ جو ہے وہ نیازی اڈا ہے تو نیازی اڈا کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتلز ہیں ویسے ہوتلز تو سارے لاہور شہر میں ہیں جہاں بھی جائے ماں سوائے سٹریٹس کے اور جو کالونیس ہیں اور جو مضافتی علاقے ہیں ان کے علاوہ جو لاہور شہر ہے تو ہر جگہ آپ کو ہر قسم کے ہوتلز ملتے ہیں جہاں آپ کو کمرہ مل سکتا ہے لیکن ان کے ریٹس جو ہے کچھ ہائی ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں لیکن میں نے جو جگہ آپ کو بتائے مثلا داتا دربار کے جو اردگرد ہوتلز ہیں یا نیازی اڈا کے اردگرد جو ہوتلز ہیں تو یہاں ریٹس مناسب ہیں تو اس طرح جو ہے نیازی اڈا جو ہے اس تصویر میں آپ کو نیازی اڈا نظر آتا ہے تو یہاں کے اردگرد آپ جہاں بھی آتے ہیں تو یہاں آپ کو ہوتل میں کمرہ ملتا ہے اور یہاں ریٹس جو ہے اگر آپ سنگل ہے تو ایک رات کیلئے جو ہے نا ایک کمرہ آپ کو ملتا ہے بارہ سو پندرہ سو اور دو ہزار اور ڈائی ہزار کے لگ بگ تو ہوتل کی معیار پر منحصر ہے لیکن ہزار بارہ سو سے کم آپ کو نہیں ملے گا کسی بھی جگہ میں یہاں نیازی اڈے میں اسی طرح جو ہے نا داتا دربار میں بھی یہ ریٹس ہے تو اس طرح کے آپ کو ملتے ہیں لیکن آپ نے توبہ کرنی ہے کیونکہ یہ ہوتل والی جو ہے نا جو نہیں سمجھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مہنگا کمرہ دیتا ہے اور جو سمجھتا ہے ریٹس سے معلوم ہو تو پھر اس کو جو ہے نا اس کو نہیں چولتے ہیں اور پھر اس کو بہت کم ریٹ میں بھی کمرہ دیتے ہیں تو آپ نے توبہ ضرور کرنی ہے تو میں نے آپ کو ریٹ بتایا یہ دو ہزار بائیس نومبر دو ہزار بائیس کی میں بات کرتا ہوں ایک ہزار بارہ سو پندرہ سو دو ہزار ڈائی ہزار یہ جو ہے نا سنگل روم کیلئے پر نائٹ جو ہے کرایا ہوتا ہے پیشاور سوری لاہور شہر میں اب دیکھیں نا اگر آپ کے پاس پیسی نہیں ہے یا امرجنسی میں آئے ہیں تو پھر میں آپ کو ایسی جگہ بتاتا ہوں جہاں آپ فری میں رات گزار سکتے ہیں تو ایک جو ہے نا داتا دربار جب آپ آتے ہیں تو داتا دربار کے بالکل سامنے جو ہے ایک پناہ گاہ ہے جس میں آپ کو جو ہے نا فری یعنی بغیر پیسو کے آپ رات گزار سکتے ہیں بلکہ آپ کو شام کے کان اور صبح کا نشتہ بھی دیا جاتا ہے فری میں اور بہت اچھی کنڈیشن میں آپ کو چارپائی بھی وہاں ملی گی اور آپ جو ہے نا بہت آرام سے وہاں رات گزار سکتے ہیں لیکن آپ نے وہاں جو ہے نا یعنی مطلب ہے پانچ چہ بجے سات بجے ان دنوں میں وہاں انٹری شروع ہو جاتی ہے وہاں جانے میں تو آپ کے ساتھ شنختی کارڈ ضروری ہو اور آپ لاہور کے رہنے والے نہ ہو تو پھر آپ کو وہاں رات گزارنی دیا جاتا ہے تو ایک پناہ گاہ ادھر ہے دوسرا پناہ گاہ یہاں جو ٹوکر نیاز بیک ہے ملتان روٹ پہ جواب آئیں گی تو ٹوکر نیاز بیک کے ساتھ چوک میں بھی ایک پناہ گاہ ہے تو اسی طرح اور بھی پناہ گاہ ہے لیکن یہ دو پناہ گاہ ہے میں نے آپ کو بتائے جہاں آپ فری میں رات گزار سکتے ہیں اسی طرح ہوتلز کے ریٹ بھی میں نے آپ کو بتائی تو اگر کسی ہوتل مثلاً اگر کسی علاقے میں رش ہو یا زیادہ ہو تو آپ کسی اور علاقے کو جا سکتے ہیں تو یہ دو بڑے علاقے ہیں ایک ہے نیازی اڈا اور دوسرا ہے داتا دربار تو آپ جہاں سے بھی آتے ہیں تو ان دو جگہوں میں آئیں گی اگر آپ لاہور کے لاری اڈا میں آتے ہیں تو لاہور لاری اڈا سے چنگچی داتا دربار آتے ہیں تو آپ داتا دربار آسکتے ہیں اگر آپ نیازی اڈے سے داتا دربار جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے چنگچی والے خود آوازی لگاتے ہیں دربار دربار تو دربار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داتا دربار تو وہاں جا کے آپ جو ہیں اپنی لیے کامرہ لے سکتے ہیں تو یہ تھی تمام معلومات لاہور میں ہوتلز کے حوالے سے ایک اہم بات ذہن نشین کیجئے کہ جب عورس کے ایام ہو یعنی جب عورس ہو کیونکہ یہاں داتا دربار کا جو داتا دربار کا عورس ہونا تو پھر وہاں جو کمروں کے ریٹ سے وہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ دربار سے کچھ دور جا کے یا آپ لاہور لاری اڈا میں جا کے پھر وہاں کچھ سستے کمرے آپ کو مل سکتے ہیں اسی طرح اب جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہو تو انیس بیس اکیس کو جو ہے حضرت خادم حسین رزوی کا عورس ہے یہاں تو یہ چوکیتیم خانے کے قریب ہے یعنی نیازی اڈا کے قریب تو ممکن ہے کہ ان کے عورس میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہوتلز کے جو کمرے ہیں ان کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ دو تین چار آزار پانچ آزار تک پہنچ سکتے ہیں پر نائٹ پر تو پھر آپ ان علاقوں سے کچھ دور جا کے پھر آپ کسی ہوتل میں کمرہ سستہ آپ کو مل سکتا ہے تو اس طرح کے یہ ساری معلوماتیں آپ ذہن مشین کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دے کی ثقافتی میلے دے کے جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دے کے تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ دے کے یہ چوبورج موسیقی